این اے ون ٹو سیون سے اس وقت میں موجود ہوں این اے ایک سو بائیس میں جو دو ہزار اٹھارہ میں این اے ایک سو اکتیس تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس حلقے میں مقابلہ کچھ یوں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بانی چیئرمن امران خان صاحب نے الیکشن لڑا اور ان کا مقابلہ کیا پاکستان مسلمی غنون کی طرف سے خواجہ سعاد رفیق صاحب نے اور صرف چھے سو اسی ووٹوں کے فرق سے خواجہ سعاد رفیق یہ نشست ہار گئے اور امران خان صاحب جیت گئے جب حکومت بنی تو انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی یہاں پر زمنی لیکشن ہوا جس میں ایک بار پھر مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی غنون کے درمیان ہوا مسلمی غنون کی طرف سے ایک بار پھر خواجہ سعاد رفیق میدان میں اترے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب ہمائیوں اختر خان صاحب اور اس وقت تقریباً دس ہزار ووٹوں کے فرق سے خواجہ سعاد رفیق یہ سیٹ جیت گئے اور قومی اسمبلی چلے گئے اس وقت یعنی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں یہاں پر خواجہ سعاد رفیق صاحب بدستور موجود ہیں اور ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگرچہ ان کے کینڈیٹ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں وہ لطیف خوصہ صاحب کر رہے ہیں سردار لطیف خوصہ نامور وکیل ہیں اور حالی میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہ میدان میں موجود ہے تو آئیے یہاں کے لوگوں سے بات کر کے جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حلقہ اب کیا سوچ رہا ہے یہ بتائیے آپ کو کہہ لگ رہا ہے باہندہ الیکشن آ رہا ہے تو پھر کونسی پارٹی ہوں میدوار آپ سمجھے آپ کے ووٹ کا صحیح معلومہ بحق دار ہے نولے جیتے گی نواز جیتے گی کیوں؟ ان کے نظام اچھا تھا پہلے ان کا ایکسپیئرینس آتا ہے اس وقت سے میرا مانا ہے کہ وہ جیتیں گے انشاءاللہ ہم قیدی نمبر 804 کا ووٹ ڈالیں گے کیوں؟ ویسے ہی اچھا لیڈر ہے خان صاحب کو سزا بھی ہو گئی ہے پھر بھی پھر بھی انشاءاللہ قیدی نمبر 804 کا ووٹ ہے سر حق دار تو وہی ہے جو کسی کا کام وغیر رکھ رہے ہیں یا کسی کو پتا چلے یہ ہمارے لائک ہے اثر وائز تو ویسے لوگ آتے ہیں جس طرح گیس کا آج کل ایشیو چر رہا ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں ہمارے علاقے میں تو گیس آتی نہیں ہے ہم نے پوری سردیوں میں گیس ہم نے سلنڈر سے یوز کی ہے آپ کی رائے میں پھر کون سی پارٹی ہوں میدوار بھوٹ دیں گے انشاءاللہ کون سی پارٹی ہوئی ابھی دیکھیں گے سر پی ڈی آئی پی ڈی آئی پی ڈی آئی پی ڈی آئی یہ بندہ جیل میں سزا ہو گئی نشان چھن گیا بندہ جیل میں وہ بھی جیل میں رہے ہیں سارا کچھ ہو گیا ہے اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے اور وہ کس وجہ سے یہ تھی ٹھیک ہے نا جی تو ابھی بھی جو کچھ بھی ہوا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل ان کو بھی اترا ہی آکے دیں جیسے عمران خان سب دیا کرتے تھے وہ کہہ رہے کہ اپنے دنہ لے کے آنا وہ کہتے ہیں بسم اللہ سو بسم اللہ تو وہ میدان تھا کہ کھلا کھیلے اس میں برابر اسی طرح انہیں بھی اسی طرح کرنے دیں اب میدان سجا ہے لگا ہے ان کو بھی پوسٹر لگانے دیں جہاں پہ آپ اپنا پوسٹر لگا رہے ہیں ان کا بھی اتنا ہی آک ہے تاکہ پتہ تو پھر چلے گا کہ بھی برابری پہ مقابلہ ہوا ہے اور کون جیتا ہے تو یہ نوبات آنی چاہیے جو اقتدار میں یا دوسرے ہیں بیٹھے ان کو یہی ہے کہ بھئی موقع دیں نیوٹرل سب کو اور بالکل مطلب ہے کہ جو فیئر فیئر پالیسی ہے اسی پہ چلے پہ چھتر سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاؤ جیسے ہمارے دوست نے بات کی کہ اس پورے علاقے میں یہاں پہ بالخصوص آپ کو تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کسی بھی امیدوار کا کوئی پوسٹر بغیرہ نظر نہیں آ رہا ہاں یہ بتا سکتا ہو کہ ایک جگہ میں نے پوسٹر دیکھا تو اس پہ سردار لطیف خان خوصہ کا نشان ہے کہ انگریزی لفظ کا جو انگریزی حروف تحجی کا جو حرف ہے کہ وہ ان کا نشان ہے کیا آپ کو کیا لگ رہا آئندہ الیکشن میں کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح معلوم ہے شیر ہی آ رہا ہے آپ ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں وہ شیر کو آپ سمجھ دے کہ ووٹ یہ تو ووٹ تو ضمیر کا دینا ہے سب کو پتا ہے ہر ایک کوئی پتا دے قریبا کوئی ایک بندہ بھی ہو یہ کہہ نہیں سکتا کہ بات ہم غلط کر رہے ہیں جھوڑ کر رہے ہیں تو بتائیں گے پھر بھی برے ہیں نہیں بتائیں گے پھر بھی برے ہیں ٹھیک ہے محول ہی ایسا پیدا کر دیا ہے نا تو جس نے کیا ہے وہ بھی بتائیں سب کو تو جس کے لیے کیا گیا وہ بھی سب کو بتائیں اور جو آگے جا رہی ہے الیکشن تو جیتے ہو میں دل سے دل سے الیکشن جیتا ہوا ہے اور جو ویسے دھوکے سے جیتا ہوا تو پارٹی انہوں نے ختم ہی کرتے ہیں نشان ہی ختم کر دیا کیا رہ گیا ہے نشان تو نشان تو نہیں ہے نا کسی جگہ بھی جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے پیسے کے دوڑ ہوتی پاکستان میں وہ جو سے ہوتے بھی وہ بھی نکل جاتے ہیں لیکن سب سے جو سب بڑا ہے پاکستان میں اور نوٹ ہے لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہمارے دو چار لوگ گئے دیکھیں وہ دو چار لوگوں کے ساتھ سلوک بھی پھر اللہ خیار کرے ہم پی ٹی کے سپورٹر ہیں بغیر نشان بغیر نشان کے بندہ جیل کوئی مسئلہ نہیں سزاب یو کوئی مسئلہ نہیں پی ٹی پی ٹی اتنی مشکلات کے باوجود کوئی بات نہیں اپنے سمیر کی آواز ہے بھائی پی ٹی پی ٹی آئی انشاءاللہ نشان بھی کوئی نہیں بندہ جیل میں پی ٹی پی ٹی پی ٹی نظام مستوی سے پاکستان بدل سکتا اس کے علاوہ نہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا کچھ کردار ہوگا جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ اوپر اچھا آدمی آئے گا نیچے بھی ریزلٹ اچھا آجائے گا جب آدمی اوپر کھانے والے آئیں گے ستر سال تک پاکستان تو کھائی جا رہے ہیں کردے لیتے ہیں وہ پیڑ بار لیتے ہیں عوام کے اوپر بلوں کا بے ہوئی ڈال لیتے ہیں نظام مستوی صرف حال ہے کیوں سر؟ سارا کام تو اس ہی کا ہے ابھی اس کو اندر کریں یا بہر کریں ساری دنیا جانتی ہے ایک اماندار آدمی ہے کوئی قید شید نہیں ہے ڈراما بازی ہے سارے دیکھ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھے آپ کے ووٹ کا صحیح بانوں میں حق دا رہی ہے پی ڈی آئی ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی صرف جماعت اسلامی کوئی کہ لگتا ہے کونسی پارٹی یا امیدوار جو یہاں سے آپ سمجھے آپ کے ووٹ کا صحیح بانوں میں لیکن میرے سامنا لگے نواز شریف ہی اتھر زور زیادہ ہے آن جی نواز شریف صاحب آن جی آن جی آن جی آن جی آن جی امیدوار جو یہاں سے آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح بانوں میں نون لی نون لی کیوں کیوں کہ نواز شریف کے کام جو ہم نے پچھلے ماضی کے سورتے ہال کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ووٹ جانا چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دی الیکشن میں وہ کونسی پارٹی جو امیدوار جو آپ سمجھتے ہیں ہی ہے پورے پاکستان میں کون سر سر اتنی مشکلات کے باوجود بے شک جو مرضی ہو جائے آہ وہ پہنچے ہوئے میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب سے امید ہے میاں صاحب سے امید سر اس کے لئے آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پر چلے جائیں تو میرا بہتر ہوگا دوہزہ تیرہ میں جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت چوبیس گھنڈے سے میں اسے اٹھارہ گھنڈے لوڈ شیڈنگ تھی دماغے کتنے ہو رہے تھے اور کتنے معاملات خراب تھے آپ کے بجلی کا بہران دیگر بہران دوہزہر اٹھارہ تک آپ کے وہ دماغے سارے ختم ہو گئے اس کے بعد آپ کا جو بجلی کا بہران تھا وہ ختم ہو گیا دوہزہر اٹھارہ میں الیکشن ہوتے ہیں دوہزہر اٹھارہ سے لے کے اب تک مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو خان صاحب نے کی ہو جسے میں یہ کہوں یا عوام یہ کیسے کہ ہم سائٹسفائی ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر غیرت مند بندہ یا اچھا بندہ ہوگا وہ سوچ کے اس بیس پر اگر کریں کہ یار کیا ہے ہمیں تو چاہیے دیکھیں بیسیکلی غریب پس رہا ہے مہنگائی میں ہمیں بہنگائی پر کنٹرول کریں سب سے پہلے تو وہ چیز ہے جو کرے گا وہ ہمارے لیے بیسیکلی میں سپورٹر نون لی کا لیکن وہ بیس پر سپورٹر نون کہ میرے پر اس بیک گرونڈ بہت زیادہ ہے پر فارمس بہت زیادہ ہے پی ٹی اے کی پر فارمس مجھے کوئی شو کروا دیں آپ دیکھیں پاکیا میں پاکستان سے لے کر کیا میں پاکستان سے لے کر دوزہ اٹھانہ تک جو کرزے بنے ہیں دوزہ اٹھانہ کے بعد کیا میں پاکستان لے کر اٹھانہ تک ڈبل کرزے انہوں نے لے لیے ریفنڈ نہیں ہوئے کوئی بھی آپ کو کہا لگ رہا ہے سر آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی یہ امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں ملک اچھا خاصا پٹڑی پر چل رہا تھا آج سے جب نواز شریف تھا کوئی مہنگائی نہیں تھی یہ پی ٹی آئی آئی اس وقت سے مہنگائی شروع ہوئی اور وہ مہنگائی آج رکھ ہی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے وہ پی ٹی ام آئی شباز شریف آیا اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوا اب جو ہے یہ ملک اگر کرنا ہے تو اللہ پاک نے کرنا ہے اور پھر جو ہے نواز شریف نہیں کرنا ہے سچا ایماندار اور مخلص انسان ہیں تخابی نشان چھی لیا ہمارا دل نہیں چھینا وارڈ جی خان کا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی زنباد اچھے شیر چو سر شیر کابلی سے اس کا دکھاؤ کہ کیا کیا چیزیں بنائیں وہ دکھاتا ہے ان سے پوچھے کیا ہے وارڈ صرف انلی پی ٹی آئی جی کیوں سر بس پی ٹی آئی پی ٹی آئی اگر نہیں ہے تو وارڈ بھی نہیں ہے سر یہ بتائیے گا آپ کو کہہ لگ رہا بائندہ الیکشن آگیا ہے تو وہ کونچی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ جائے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں حق صحیح تھی ہوئی ہے جڑا جیل چھے باوجود جیل لیچے ہونے دے صحیح شیر جیل کی ہونتا ہے لیکن شیر ہونتا ہے جیل چھے شیر ہے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیہ لے کر آتا ہے موسیقی